نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل ستھان کے ائر پائنٹ میں دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نیچ ایم کی نیو میکنسی کے بارے میں تو جی ہاں دوستو یہاں پر ڈاکٹر سٹاف نرس کے لیے نیو ریکلوٹمنٹ کا نوٹیس جاری ہو چکا ہے دوستو یہاں پر آپ کا جو سیلیکشن ہوگا انٹیرویو بیس پر ہوگا کوئی بھی یہاں پر ریٹن ایجام نہیں لیا جائے گا تو ویڈیو کو لاش تک دیکھئے گا اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں الگ الگ پوشٹ کے لیے کتنی ویکنسی جہاں پر رہنے والی ہیں اینڈ یہاں پر آپ کا ایجوکیشن پوالیفیکیشن کیا ہونے والا ہے ساتھی ساتھ بات کریں گے آپ کو یہاں پر سیلیری کتنی پروائیڈ کی جائے گی تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیں تو دوستو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس پیس لیسٹ کے لیے یہاں پر ٹوٹل پچیس پوشٹ ریلیج کی گئی ہے اور یہاں پر آٹھ ہزار پرڈے ان کو سیلیری پروائیڈ کی جائے گی اس میں جو کوالیفیکیشن ہونا چاہیے ہو پی جی ہونا چاہیے میڈیکل میں اور یہاں پر کنسلٹن کے لیے ٹوٹل انتیس پوشٹ ریلیج کی گئی ہے چھے ہزار پرڈے یہاں پر سیلیری پروائیڈ کی جائے گی یہاں پر MBBS کنڈیریٹس آپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر انٹرن میڈیکل اسٹوڈنٹ یا فی ڈینٹل آئیو سٹوڈنٹ جو ہیں یہاں پر ان کے لیے تیس پوشٹ ریلیج کی گئی ہیں چھے ہزار پرڈے یہاں پر سیلیری پروائیڈ کی جائے گی اس کے بعد یہاں پر نرس کے لیے ٹوٹل ایکیاون پوشٹ ریلیج کی گئی ہیں دو ہزار پر ڈے یہاں پر سیلیری پروائیڈ کی جائے گی اس میں بی ایس سی اینڈ جینم دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو آپ کا انٹرویو ٹائمنگ ہے وہ دس بجے ڈیلی ہے یہاں پر ڈائیکٹر کے آفیس میں اور سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ جو جوب لوکیشن رہنے والی ہے وہ نیو ڈیل ہے جنکپوری میں رہنے والی ہے جنکپوری سوپر اسپیس لیشٹ ہاسپیسہ سوسائٹی میں تو یہاں پر آپ کا جو سیلیکشن ہوگا وہ یہاں پر انٹرویو ہی بیس پر ہوگا آپ کو اپنا جو ڈاکومنٹس ہیں اس کو لے کر جانا ہے انٹرویو دینے اس کے بعد یہاں پر آپ کا انٹرویو لینے کے بعد آپ کا سیلیکشن یہاں پر ہو جائے گا اور یہاں پر اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوجن یا فی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کے ایک لائک چلور کر دیں تینک یو